عزباللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہانیاں دنیا کی سب سے قیمتی گائے حصہ نمبر چار کسی گاہ کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا ان دنوں بزار میں گائے کی قیمت تین دینار تھی بزار میں ایک گاہ کہا یہ ایک فرشتہ تھا اس نے کہا میں اس گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو لڑکے نے جواب دیا تم کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا یہ سن کر ماں نے کہا یہ گاہ شیط کوئی فرشتہ ہو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں اس لڑکے نے بزار میں آ کر اس گاہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو اندہ اس گائے کو عزت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کی قیمت گائے کی خال میں بھار کر سونا طلب کرنا وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کا یہ گائے خرید لیں گے موسیٰ علیہ السلام کے لئے